ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک بک کو جس بک نے مجھے بہت زیادہ پربھاویت کیا ہے اور اس کا نام ہے The Magic Path of Intuition The Magic Path of Intuition میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ اپنے مائنڈ کو الائن کر سکتے ہیں اور آپ اپنے لئے بہت ساری چیزوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں مینیفیسٹ کر سکتے ہیں اور جو مینیفیسٹ ہو رہی ہے ان کا آگمن یا ان کا آکرشن بننا ہو جائے یہ بھی آپ جان سکتے ہیں آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگتے ہیں تو آپ شیئر بھی کریے گا پہلی بار اگر مجھے آپ سن رہے ہیں اور اچھا لگتا ہے میرا چینل تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اینیوے اس سے پہلے ویلوگ کو اگر آپ سنیں گے تو میں میں نے وہاں پر جہاں پر سمابت کیا تھا وہاں پر رائٹر نے کہا ہے کہ جب بھی امان لیتے ہیں آپ کو کوئی خوشی آتی ہے لائف میں آپ کو بڑا دھن ملتا ہے آپ کو بڑا کریئر بڑا کوئی افسر ملتا ہے اور آپ امیریٹلی چلا چلا کر یہ کہتے ہیں اورے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں اس کے لیے دیزرو کرتا ہوں یا یہ ایسا کچھ بھی میری لائف میں ہو سکتا تھا اتنا خوبصورت میں تو کبھی یقین ہی نہیں کرتا تھا تو بیسیکلی ایسا کہہ کر آپ یونیورس کو ایک بار پھر بات دے کر رہے ہیں کہ وہ اس بڑیا سے اپوار کو جو اس نے دیا ہے آپ کو واپس لے لے کیونکہ آپ اس اپوار کو سنبھالنے کے لیے بھی مہچور نہیں ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کروڑوں لوگوں نے اپنے اس خوبصورت گفٹ کو زیرو بنا دیا ہے صرف یہی ایٹیٹوڈ رکھتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یونیورس کی سنتان ہیں تو آپ کیوں نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جیون میں کچھ بڑا ہوگا یاد رکھئے کہ کئی بار لوگوں کی یہ وردینس انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی اس سے پہلے کہ میں اس بک کا سارانش آپ کو سمجھانا شروع کروں اگلے پیراغراف کا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بیسیکلی لوگ اس لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ وہ ایک پیٹرن میں رہتے ہیں اس پیٹرن کو میں پی اے ڈبلیو کہتا ہوں پی فور پوسیبلیٹی ادھکانش لوگ یہ ہی نہیں مانتے ہیں کہ ان کے لیے خوبصورت دھن خوبصورت لائف بڑے رشتے سفلتا خوشیاں یہ پوسیبل ہے تو وہ اس پوسیبلیٹی کو پہلے ہی منع کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے زندگی کو جیتے ہیں جیسے کوئی مزرے بل آدمی جیتا ہے پھر ان کی لائف میں کوئی منٹور آتا ہے اسے سمجھاتا ہے یا کوئی وہ کتاب پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں چاروں طرف کہ چیزیں تو پوسیبل ہیں بھی ہے اور بڑیہ ان کا فیوچر بھی ہے تو یہ پوسیبل تو ہے تو وہ اب دوسرا ڈھونڈ لیتے ہیں جس کا نام ہے اور اے فور ایبیلیٹی وہ یہ مانتے ہیں کہ میں اس کے لیے یوگے نہیں ہوں ایبل نہیں ہوں پھر اس کی لائف میں کوئی منٹور اگر وہ انٹر کروانا چاہتے ہیں تو انٹر کرتا ہے بائی دہوے دیکانش لوگ یہ مانتے ہیں کہ جتنا بھی وہ جانتے ہیں وہ ہی کا پرفیکٹ ہے ان کو بڑیہ زندگی جانے کے لیے اور وہ منٹورس کو کئی بار اللہ ہی نہیں کرتے اپنے جیون میں ایسا میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جیتے ہیں تم نہیں جانتے میں کتنا جانتا ہوں یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تم مجھے کیا سکھاؤگے یہ دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے تم کیا جانتے ہو یہ چوتھا ایٹیٹیوڈ ہے اگر تم کچھ جانتے ہیں تو اپنے جیون میں لاغو کرو نا تو بیسیکلی یہ بہت بڑا ہرڈل آتا ہے کئی بار یہ ہرڈل بہت سارے لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو وہ کئی بار کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے پہنچے ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا تو بیس اس بات کا جواب ہیوں سمجھ لی جائے گا کہ سچین تیندل کر جس نے دو سو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جو گارڈ آف کرکٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں جو ایک بھارت رتن ہے ان کے جو کوچ ہیں رما کانت آرشے کر انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا تھا کرکٹ کا اگر آپ یہ مانتے یا اس دن سچین تیندل کر بھی یہ پہلے پوچھتے کہ صاحب آپ نے تو کوئی میچ نہیں کھیلا تو آپ مجھے کیسے سکھا سکتے ہیں بھئی منٹورنگ الگ ہے اور جو جو بیسیکلی منٹورنگ لے کر اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ الگ ہے اس چیز کو دھیان رکھے گا میں آپ کو بہت ساری سکل سکھا سکتا ہوں بھئی اس کا مطلب نہیں کہ میں اس سکل کو توپ پر لے جا سکتا ہوں یہ بات جھیان رکھے گا آپ کو بہت سارے آئی ایس کے کوچنگ دینے والے لوگ ملیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئی ایس بن جائیں گے سارے نہیں وہ نہیں بن پائے لیکن وہ آپ کو بنا سکتے ہیں تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے رکھے گا تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی میں یوگیت ہوں کیونکہ میرے سے کم یوگیت آ والے لوگ ان سب چیزوں کو جی رہے ہیں اگر آج اس وقت آپ دیکھیں آپ سے کم یوگیت دیکھ لوگ بہت بڑا ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر پائیں یا نہیں کر پا رہے ہیں یوگیت ہے کہ تو کچھ سوال ہی نہیں ہے تو پھر یہ مان لیتا ہے پہلے آدمی کہ یہ possible بھی ہے اور میں یوگی بھی ہوں لیکن وہ تیسری problem آتے ہیں وہاں پر وہ سب سے بڑی problem ہے humanity کے سامنے اور وہ ہے worthiness worthiness کا مطلب ہے لائک ہونے کی feeling وہ یہ کہتا ہے یہ possible بھی ہے میں able بھی ہوں پر میں اس لائک نہیں ہوں میں آپ کو ایک personal example لیتا ہوں کہ کئی بار میں رکھشہ لیتا ہوں تو دور اگر کوئی meeting کرنی ہوتی ہے تو میں رکھشہ والے سے کہتا ہوں کہ یار کب تک اس رکھشہ کو کھیچ ہوگے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ ڈال چاول بنانی شروع کر دو چھولے چاول بنانا شروع کر دو اور تھوڑا سا یہاں رکھ کر بیچنا شروع کر دو آپ ایک لڑکے کو نوکری بھی دے دو گے ساتھ ساتھ اپنے آپ بھی اس کام سے پیچھا چھوڑ جائے گا تو پھر وہ یہی کہتے ہیں سر یہ کہاں سمبھو ہے میں کہتا ہوں یہ سمبھو تو ہے تو کئی بار وہ کہتے ہیں سمبھو ہے پر سر میرے سے نہیں آتا تو میں کہتا ہوں کہ پندرہ دن میں تم چاول بنانے سیکھ سکتے ہو اور پندرہ دن میں ہی چھولے بنانے سیکھ سکتے ہو ان کے ساتھ ہری میرچ پیاج کاٹنا دس دن میں سیکھ سکتے ہو اور میں آپ کے لئے کام کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ چاول اور دس دن پندرہ دن کا جو آپ کا چھولے خراب کرو گے اور ایک دو برطن میں آپ کے لئے فائننس کر سکتا ہوں بتاؤ وہ کہتا ہاں سر ہوتا ہو تو جائے گا پھر وہ دیرے سے ایک بات کہتے ہیں سر ہم اس لائک کہاں ہیں یاد رکھے گا یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم اس لائک کہاں ہیں اور اس بک میں لکھا ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہمیں بہت ارلی اس میں مل جاتی ہے کہ تم کنچی جو کے لائک ہو اور کنچی جو کے لائک نہیں ہو جب بچپن میں ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ تم سٹوپیڈ ہو تم ایڈیٹ ہو تم نے دیکھو دو اور دو پانچ لکھ دیا ہے تمہارا ا اچھا نہیں لکھا گیا تمہارا بی اچھا نہیں لکھا گیا یہ پیٹرن یاد رکھے گا ہمارے کارمک کنڈیشنگ مجھ سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہماری زندگی پر چلتی رہتے ہیں اینیوی اسے توڑنے کے لئے آپ کو پی اور ڈبلیو کو بھی سمجھنا ہوگا اور آگے میں اس کتاب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ سبکنشس کو ٹریننگ دیتے ہیں تو بیسیکلی ایسا مت بولیے گا کہ میں کنگال ہوں یا میں گریب ہوں کیونکہ اس میں آپ کا مائنڈ بیسیکلی یہ کیمپٹینیس کو بنا لے گا آپ کے سبکنشس میں اور ایمٹینیس جو آپ کے مائنڈ میں بنے گی وہی آپ کے جیون میں دکھائی دے گی اس لئے آپ اپنے سبکنشس کو بڑے دھیان سے پروگرام کرنا سیکھیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نیگیٹیو لوگوں کے بیچ میں نہ رہیں بیکار کی باتیں نہ سنیں بیکار کی باتیں نہ کریں بیکار کے ڈسکشن میں نہ جائیں کیونکہ ہر چیز آپ کے سبکنشس مائنڈ میں جاتی ہے اور کئی چیزیں ڈیلیٹ نہیں ہوتی وہاں سے وہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں انہوں نے آگے کہا ہے کہ ایسے شبدوں سے بچیں کیونکہ یہ آپ کے سبکنشس کو ایمپریس کرتے ہیں اور ایک کام ضرور کریں آپ یہ افرمیشن یوز کریں اس کتاب نے جو دیا ہے وہ افرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بولنا شروع کریں میں پوری طرح سے کلیرلی اور پوری کلیارٹی کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے اسیمت سپلائی میری طرف آ رہی ہے یونیورس سے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کے نیگیٹیو ویچاروں کو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو نیوٹریلائز کر دے گا نیوٹریلائز ہی نہیں کرے گا بلکہ پھر یہ یہی ایمپریس آپ کا سب کوئنسس مائنڈ اسی کے دوارہ ایمپریس ہو جائے گا تو یہ روج کہنا شروع کریں کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس اینڈلیس سپلائی یونیورس سے آ رہی ہے بلیسنگز کی دھن کی سیت کی رشتوں کی it comes from higher power اور یہ ایک higher power کے دوارہ ایک وشش شکتی کے دوارہ مجھ تک بھیجی جا رہی ہے and all doors fly open اور میرے لئے سبھی کپاٹ کھل رہے ہیں اس شبد کو ضرور یاد کر رہے ہیں کپاٹ کیونکہ کپاٹ ہمارے ایک ایسے ورڈیں جو کپاٹ کھلتے ہیں تو جب آپ کے پاس بڑا عاشرواد آپ کو آتا ہے all channels are free اور میرے جتنے بھی channels جہاں سے میرے پاس دھن دولت رشتے صحت آ سکتے ہیں وہ سب کھلے ہوئے ہیں I see vividly my radiant health میں پوری طرح سے clearly اپنی خوبصورت صحت کو دیکھ رہا ہوں جو permanent ہے اور perfect ہے I see vividly my heart's desire come to pass in the twinkling of an eye اور ایک پلک جھپکتے ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو دل کی اچھائیں ہیں وہ پوری طرح سے وہ پوری ہو رہی ہیں اس خوبصورت یونیورس کے دوارا تو اسے میں ایک بار اور آپ کے لئے دورہ دیتا ہوں میرے ساتھ آپ کہنا شروع کریں اس سمیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اسیمیت آپورتی کو پرابت کر رہا ہوں یونیورس سے یہ ہے ایک وشش شکتی کے دوارا آ رہی ہے اور میرے سبھی کپاٹ کھل رہے ہیں میرے سبھی چینل کھل رہے ہیں جن کے دوارا یا جن کے through یہ خوبصورت بلیسنگ سے مجھ تک آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری خوبصورت صحت ہے جو پرمننٹ ہے پرمننٹ ہے پرفیکٹ ہے اور میری ہردے کی سبھی اچھائیں پوری ہو رہی ہیں ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو بلیس فیل کریں اور بھی ایک پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے جسے آپ یوز کر سکتے ہیں the light of lights streamed through my mind body and affairs revealing all in divine order i see clearly there are no obstacles in my path i see clearly the open road of fulfillment میں ہندی میں آپ کے لئے سے دور آتا ہوں پرکاش آ رہا ہے میرے مستشک میں میرے ہردے میں میرے شریر میں اور it is revealing اور یہ پرکٹ ہو رہا ہے ایک دیوی ہے اور جا میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری راہیں پوری طرح سے clear ہیں سرل ہیں اور میں ایک ایسی رہا کو دیکھ رہا ہوں golden highway کو دیکھ رہا ہوں جہاں پر میرے پاس سبھی کچھ available ہو رہا ہے اپ لفد ہو رہا ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے لئے important ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خوشنما لوگوں سے گھرے رہیں no diary pictures کوئی سنسان picture نہ لگائیں اپنے چاروں طرف ایسی مت images لگائیے اپنے کمرے میں جو سنسان ماحول کو اور درشت کرتی ہو اپنی چیزوں کو است ورست نہ رہنے دیں ان کو بڑیہ طریقے سے رکھیں اور آپ کو ایک چیز کا دھیان اور بھی رکھنا ہوگا don't sing sad songs کبھی بھی ایسے گانے نہ گائیں جو بہت ہی دکھ کو شو کرتے ہیں میں اخثر کہتا بھی ہوں میرا جیون کورا کورا ہی رہ گیا اسے مت گنگنائیں یہ کورا ہی رہ جائے گا کیونکہ انہوں نے لکھا ہے your subconscious is impressed by anything you feel deeply کیونکہ آپ کا your word is your went یعنی کہ آپ کا شب ہی آپ کی چھڑی ہے جسے کہتا نا جادو کی چھڑی nothing is too good to be true ایسا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے بہت بڑھا ہے آپ سب ہی کچھ آپ کے لئے ہونے جا رہا لسن فورج شروع کروں گا دنیا بات